اور بات کرتے ہیں گجرات کے گجرات کے صورت میں بھاری بارش کے بعد مصیبت بڑھ گئی ہے صورت کے منگرول سے سلاب کی تصویریں آئی ہیں گھروں میں پانی گز گیا ہے اور پورا کا پورا علاقہ جل مگ رہے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے گھروں کے بھی تر پانی گز چکا ہے اور زندگی پوری طریقے سے بے بس نظر آ رہی ہے بھارت میں جو راج اس وقت بارش والی بار سے جوٹ رہے ہیں ان میں گجرات کی استطیق بہت وکٹ ہے اور گجرات کے صورت کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بھاری بارش کے بعد مصیبت بڑھ گئی ہے صورت کے منگرول چھتر کے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پورا جو بستی والا چھتر ہے جو رہائشی چھتر ہے وہاں پر پانی گز گیا ہے تو فلڈ اٹیک ہے جو باہر کی تصویریں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سڑکیں نظر ہی نہیں آ رہی یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھر کے اندر پانی ہی پانی آپ کو لسر آ رہا ہے صورت میں فلڈ اٹیک کی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گجرات کے الگ الگ حصے جہاں پر بھاری بارش کا دور جاری ہے اور بارش کے بعد بارٹ جیسے حالات بنے ہیں یہ صورت کی تصویر لیکن گھروں سے پانی نکالنے کی قواید وہاں شروع ہو چکی ہے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں بارڈ بارش کی وجہ سے پربھاویت ہیں جن کا سب کچھ بارڈ کے پانی میں ڈوب گیا ہے اور یہ مصیبت کا سیلاب یہاں کس طریقے سے سڑکوں پر گلیوں میں لوگوں کے گھروں تک پہنچاک ہوا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں گجرات کے صورت کی ہے جہاں پر لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھ رہے ہیں پانی گلیوں میں صرف پانی پانی اور پانی کا قبضہ آپ کو نظر آ رہا ہے گجرات کے ولساد میں بھی حالات بگڑ گئے ہیں صورت کے بعد ولساد کی تصویر آپ کو دیکھاتے ہیں سیلاب کا ستم یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بھاری بارش اور اس کے بعد ولساد پورا پانی کا پانی ہو گیا یہ دیکھیں گلیوں میں صرف پانی کا قبضہ یہ ولساد کی تصویر ہے یہاں پر بھی لگتا ہے بارش اور اس کے بعد بارڈ جیسے حالات اس سے پہلے صورت کی تصویریں آپ نے دیکھی لیکن انتر کر پانا بہت مشکل ہے اور اب بات کر لیتے ہیں راجستان کی راجستان کی ادھائپور میں بھاری بارش سے ندی اور نالے افان پر ہے موسطہ دھار بارش کے بعد ہائیوے پانی میں ڈوب چکے آپ تصویر دیکھیں یہ ادھائپور کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے جو پہاڑیاں ہیں جو پانی کا سیلاب آرہ اس میں جھرنے کے شکل لے رہی ہے اور آپ ہائیوے کے تصویر آپ دیکھیں کس طریقے سے آوہ گمن اب بادیت ہو رہا ہے جو روڈ کا نیکیوٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے ٹوٹ رہی ہے اور راجستان کے ادھائپور کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر تیز بارش کے بعد ایسی استطیق بن گئی کہ ہائیوے پر پانی آ گیا اور آپ اس تصویر کو دیکھنے میں سندر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ زندگی کو بادیت کرنے والی تصویر ہے اور اس سے جنجیون پوری طریقے سے پرحابیت ہو رہا ہے تو آدھا ہندوستان بار بارش کی وجہ سے پریشان ہے اب آئیہ آگے بڑھتے ہیمارچل پردیش سے بڑی خبر ہے ہیمارچل پردیش میں سرکاری کرمچاریوں کی سیلری نہ ملنے کو لے کر راشتی تیز ہے بپکش نے سرکار کو گھیرنا شروع کر دیا گیا بیتان صبح میں بھی کرمچاریوں کی سیلری نہ ملنے کا مددہ اٹھا کے لیکن اسی بیچ بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کرمچاریوں کا ویتن رکنے پر ہیمارچل سی ایم کی صفائی سکویندر سنگھ سکو نے ویتیا سنکٹ سے انکار کیا ویتیا سودھاروں کے چلتے سیلری روکی ہے یہ سی ایم سکویندر سنگھ سکو کی اور سے کہا گیا ایسا نہیں ہے کہ کسی کی سیلری کو روکا جا رہا ہے سرکاری کرمچاری اور ادھکاری ہمارے بھائی ہے جب فائنینشل ڈیسیپلیل نانا ہوتا ہے تو اس پرکار کے تھوڑی سی سمسیا رہتی ہے اور اس کو ٹھیک ڈھنگ سے ہم نے پردیش کو آگے بڑھانا ہے بورڈ نگموں کی اور ان کی سیلری تو نگل رہی ہے جو سرکاری بھیباغ ہے اس میں تھوڑا سا سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں اور نشچی طور پر آنے والے سمیں میں جو ان کی سیلری ہے اس کو انکال دیا جائے گا تو ہمارچال پردیش کو مکھی منتری کہا رہے ہیں کہ بیتی صدار کا دور ہے ایسے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے لیکن کرمچاریوں کی سیلری پر ہمارچال پردیش میں راجنیتی تیز ہو گئی ہے سی ام سکو کے بیان پر برسے ہیں نیتا وپکش جائرام تھاکور انہ نے کہا کہ اگر آرتھک سنکٹ نہیں ہے تو پھر سیلری آخر کیوں روکی جا رہی ہے یہ سیدھا سوال جائرام تھاکور نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارچال میں آرتھک سنکٹ پر سرکار گمبھیر نہیں ہے ہم نے مدے پر ویدان سبا میں چرچا کی مانگ کی ہے تو نیتا پرتپکش جائرام تھاکور نے سیدھے طور پر سوال کیے ہیں کہ بیتی سنکٹ نہیں ہے تو پھر سیلری میں روک کیوں ہے ہمارچال پردیش میں یہ پہلی پارشاد ایسی پرستی تھی آئی کہ کرمچاریوں کو ایک تاریخ نکلنے کے بعد دو بھی نکلنے کے بعد اور تین تاریخ بھی نکلنے کے بعد ابھی تک سیلری نہیں مل پائی آرتھک درشتی سے ہمارچال دیوالیپن کی کگار پر لگ بھگ لگ بھگ جو وہ کھڑا ہوتا دکھ رہا ہے بکاس کارے روکے پڑے ہیں ہمارچال پردیش میں اور مکہ منتری کو جمعباری کے ساتھ اس وات کو سلکار کرنا چاہیے کہ اگر پردیش میں آرتھک سنکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ باری پردیش کی ہے نا کی کیندر کی ہے یہ بار بار کیندر کے اوپر ہر بات کا آروپ لگانا ہر طرح سے کیندر کو کوشتے رہنا یہ مجھے لگ تک اچھی تھی ہے تو دیکھیں کارمچاریوں کے سنکٹ سیلری کے سنکٹ پر اب ہمارچال میں کس طرح سے راجنیتی گرما رہی ہے ستہ پکش اور بپکش کے بیٹ میں وار پلٹ بار کا سلسلہ چل رہا ہے جائرام تھاکور نے سیدھے سیدھے کہا کہ اگر آرتھک سنکٹ نہیں ہے تو سیلری آخر روکی کیوں گئی ہے ہمارچال میں آرتھک سنکٹ پر سرکار گمبیر نہیں ہے یہ سیدھے بجی پی کا کہنا ہے ہم نے مددے پر پیدان سبھا میں چرچہ کرنے کی مانگ کی ہے کارمچاریوں کی سیلری پر ہمارچال میں راجنیتی خواسان چھڑتا ہوا تیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارچال پردشے کرمچاری کو ایک تاریخ کو جو سیلری ہے وہ نہیں آئی ہیرانی کی بات ہے کہ اس پرکار کے آردیش یا تو سرکار پہلے بولتی کہ ہم ابھی سیلری دینے میں اسمرت ہیں اور تاکہ کرمچاری اپنے آپ کو ایڈجس کرتا اپنے آپ کو اپنے جو خرچے اس پرکار سے اس خرچوں کی یوجنا بناتا ساجش کے تیت اس پرکار سے کام کیا ہے اور پردشے کرمچاری ورگ ہتاش ہے نیراش ہے پردشے کرمچاریوں کی مانگ ان کے بھتے سیلری آپ کو دینی پڑے گی بھکتی بے دینی پڑے گی کرمچاری کی مانگ کو دبانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہوئے بات ہریانہ کی ہریانہ میں آپ کانگریس گٹ بندھن پر بڑی خبر جو آ رہی ہے آپ کو پتھا دیں گٹ بندھن پر ہریانہ کانگریس پربھاری کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے دیپک بابریہ نے کہا آ گیا آپ سے گٹ بندھن پر باتچت لگاتار جاری ہے انڈیا گٹ بندھن کے دوسرے دلوں سے بھی بات کی جا رہی ہے یہ کانگریس کی اور سے بات کئی گئی ہے دیکھیں آپ اور کانگریس کے بیچ میں گٹ بندھن کے سنکیت اور اسی پر یہ بڑی بات کئی گئی ہے دیپک بابریہ کی اور سے جو کی کانگریس پربھاری ہے ہریانہ کے انہوں نے کہا ہے کہ گھٹ بندھن ہوگا یا پھر نہیں ہوگا کیا جائے یا پھر نہیں کیا جائے اس کو لے کر لگاتار بندھن بھی چل رہا ہے باتچت کا دور جاری ہے اور ساتھی جو انڈیا الائنز کے اور بھی گھٹ اگدل ہیں ان سے بھی گھٹ بندھن کو لے کر باتچت کی جا رہی ہے اس اور اشارہ کیا ہے دیپک بابریہ نے یہ بڑی خبر تو ہریانہ میں چنانوی تیاریوں کے بیچ خبر ہی آ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کا گھٹ بندھن ہو سکتا ہے لیکن ان سب کے بیچ کانگریس کا کہنا ہے کہ آپ سے گھٹ بندھن پر باتچت جاری ہے ایک مہتپونڈ میٹنگ میں راہل غادی نے اس بات کی اکشہ جتائی تھی حالانکہ جو ہریانہ کانگریس ہے اس پر بہت کچھ فیصلہ چھوڑا گیا ہے اور یہ بات اب نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ہریانہ میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس کا گھٹ بندھن ہو سکتا ہے تو یہ بڑی خبر ہریانہ میں آپ اور کانگریس گھٹ بندھن پر اس وقت کے بڑی خبر یہ جو ہیں ڈیٹیل میں ابھی آپ سے شیئر نہیں کر سکتا ہے ایرانس پارٹنر میں کئی لوگوں سے بات ہوتی ہیں کہتے ہیں اس کے ایپ ریجو ایشہ ویرکتا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی جہنیند جھڑ گئے جہنیند جس طریقے سے ہریانہ میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس کی گھٹ بندھن کی بات سامنے آ رہی ہے باتشیت کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں فلحال تو آدھکارک مہر لگی ہے کہ کانگریس آم آدمی پارٹی سے بات کر رہی ہے کانگریس ہریانہ کانگریس کے پروباری دیپک بابریہ نے صاف کہا ہے کہ کانگریس نہیں چاہتی کہ ووٹوں کا بٹوارہ ہو اور بی جی پی کو اس کا فائدہ ملے یہی وجہ ہے کہ کانگریس نہ صرف آم آدمی پارٹی بلکہ انڈیا گھٹ بندھن کے انہیں گھٹک دل جیسے سماجوادی پارٹی اور کچھ نیف پارٹی ان سے بھی ہریانہ میں سیتوں کے تارلویل کو لے کر کے باتشیت چل رہی ہے علاقہ یہ بات کہاں تک پہنچی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آم آدمی پارٹی کتنی سیتے مانگ رہی ہے کانگریس کتنی دے سکتی ہے ان کیوں کو لے کر کے تصویر ساپ نہیں ہے لیکن بیتکل ٹھیک ہے جینند شکریہ اس بڑی خبر پر لگتار بنی رہے گیا ہماری نظر بہرال بہت بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کے لئے پسیم منگال ویدھان سبا کے دو دیمسی ویشے ستر کے دوسرے دین اینٹی ریپ بل پیش سیم ممتاب انرجی نے پیش کیا اینٹی ریپ بل ویدھان سبا میں بل پیش کرنے کے دوران بولی سیم ممتاب انرجی کہاں بلاتکار پر دو شوک کو ملنی چاہیے سکت سزا بلاتکار کی گھتنا سماج کے لئے وشک سمان محلہ ڈاکٹر کی اتیا کو لے کر نہیں تھم رہا ڈاکٹرز کا غصہ رات سے شروع ڈاکٹرز کا دھرنا پدرشن ابھی جاری پولکاتا پولس کمیشنر کے استیفے کی مانگ پولکاتا کی بی بی گانگونی سٹریٹ پر ابھی بھی لگتا جاری ہے چاتروں کا پروٹیسٹ جونئر ڈاکٹرز نے کہا جب تک پولس کمیشنر استیفہ نہیں دیں گے تب تک جاری رہے گا ان کا دھرنا پدرشن آر جی کا رسپدال میں واردات والے امرجنسی ڈیوٹی پر تینات ڈاکٹرز کا بڑا عروپ اب ای بی پی نیوز کے کیمرے پر کا جھوٹ بول رہی ہے پولس امرجنسی میڈیکل وارڈ میں ایس او پی کا پالن نہیں کیا گیا جس سے موت کے سمیں اور پوشٹ موٹم کی پرکریہ میں دیری ہوئی پریاغراج کے رانی نہرو اسپتال میں مارینز کے تیماردار سے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے مارپیٹ کی مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آیا کہ باندہ سے مہیلہ کا علاج کروانے یہ پریبار یہاں پر پہنچا تھا مہیلہ سرکشہ کو لے کر مہاراست کی راجنیتی بھی گھر مہیلہ سرکشہ اور شکتی بھی لاغو کرنے کے مددے پر ممبئی میں شرط پوار کی پارٹی کی نیتا اور کارکرتاؤں نے پردرشن کیا مہاراست کے ناندیر میں پرائیوٹ کوچنگ سینٹر کے ٹیچر پر سولہ سال کی نابالک بچی کے ساتھ چھیڑ کھانے کا عروپ لگا ہے بچی کی شکایت کے بعد میں گسائی لوگوں نے کوچنگ سینٹر میں توڑ پوڑ کی پولیس نے پاکسو ایکٹ کے تحت ماملہ درج کیا آروپ لگا کی ٹیچر کو ہی راست میں لیا کیا لکھنو میں آج پھر سکشہ کا بھیرتیوں کا پردرشن منتری انفریہ پٹیل کے گھر کے بعد پروٹیشٹ نیوکتی کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے بھیر کیا تین سوتری مانگوں کو لے کر آڑے ہوئے ہیں بھیرتی پردرشن کے دوران ایک یوکتی کی تبیعت خراب ہو گئی منتری آشیش پٹیل کے آواز کے اندر لے جایا گیا پولیس کے مطابق گرفتار مدرسے کا کاریوہت پرنسپل کتاب کو پڑھتا تھا مہاراشت کے پورو آئی جی ایس ایم مشرف نے یہ کتاب لکھی تھی کتاب میں آر ایس ایس کو لے کر تباہم آپتی جنگ باتوں کا سکر پی ایم موڈی کا آج سے برونہی اور سنگاپور کا دورہ برونہی روانہ ہوئے پی ایم موڈی کسی بھارتی بردان منتری کا پہلا برونہی دورہ برونہی بھارت کی ایکٹ ایس نیتی اور ہند پرشان کے نظریے میں مہتفون ستاچیدار دونوں دیشوں کے بیچ میں رکشت سمیت تائی شیتروں میں سہیوگ اور مضبوطی کرنے پر جرچا ہوگی برونہی کے بعد سنگاپور بھی جائیں گے پی ایم موڈ میں باق کی درشت چوچ کے لیے گئے گرامیڑ کو دکھا باق گرامیڑ نے باق کر اپنی جان بچائی لکھنپور کھیری میں باق کی آتنگ کے بعد پوروہ گاو کے باہر گننے کے کھیت میں دکھا تیندو باق تیندو باق دیکھ کے جانے کے بعد گرامیڑوں نے شور مچایا گرامیڑوں نے تیندوے کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا یوپی کے بہرائش کے بعد بیہار کے گیا میں بیڑیے کا آتنگ بیڑیے نے کیا حملہ تو گرامیڑوں نے بیڑیے کو لاتی دنڈو سے پیٹ کر مار دیا بیرائش میں کم نہیں ہو رہا بیڑیے کا آتنگ بیتی رات بیڑیے نے کیا چھ سال کی گچی پر حملہ لوگوں کے شور مچانے پر جنگل کی اور بھاگا بیڑیا بیڑیے کی آٹیک میں اپنا دس لوگوں کی موت ہو چکی یوپی کے کچھ زلوں میں بیڑیوں کا آتنگ بیرائش میں ابھی بھی پکڑ سے دور ہے دو بیڑیے زبین سے لے کر آسمان تک رہی جارہی نظر ابھی تک پکڑے گئے چھے میں سے چار بیڑیے بیرائش میں بھیڑیوں کی تلاش میں ایک خاک چھان رہی ہے ورنبھا کی ٹیم ایک سو کیاون ہیٹیر جنگل میں چلایا جا رہا ہی سرچ آپریشن جنگل میں ہونے والی ہر حرکت پر رکھی جارہی یہ نظر بیڑیوں اور تیندوے کے عملوں کو لے کر بیڑیوں کے حملے سے ہوئی موتوں پر روپی کے بن منتری عرون کمار کا گیر ذمہ دارانہ بیان کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے استطی بہتر ہے پچھلے سال زیادہ موتیں ہوئی تھی لیکن اس سال استطی کافی ٹھیک ہے بیرائش کے بعد اب سیتھاپور میں میں بھیڑیے کاتنگ صدرپور تھانا چیتر کے جنگلی جانور کے حملے میں بزرگ مئیلہ کی موت ہو گئی چھے گرامر خائل حملہ کرنے والے جانور کو بھیڑیا بتا رہے لو ایم پی کے گولیر میں جائی روگ کی اسپطال کے آئی سی ایو میں آگ لگی دم گھٹنے سے ایک مریض کی موت کی خبر ہے ساتھ کے حالت گم بھیر ہے آئی سی ایو میں بھٹی تھے دس مریض گجرار کے آرند میں چند سکنڈ میں دھرہ شائی ہوئی بیلڈنگ آری پاور ہاؤس کے پاس گرتی ہوئی بیلڈنگ کی تصویرے کیمرے میں امارت خالی ہونی کی وجہ سے حادثے میں کسی کو نقصان ہے پیتھوڑا گھڑ کے منسیاری میں جوہار شیطر کو جانے والی سڑک پر لانسلائیڈ ہو گیا بھر بھرا کر سڑک پر ملبہ گیرہ آباجہ ہی بادت ہے درجنوں گاؤں کا سمپرک منسیاری تیرسی سے کٹا آندر پردیش میں لگاتار بارش سے بھیگڑ رہے حالات بجے والا کے پرکاشم بیراج کے جلستر میں لگاتار اضافہ الٹ پر پرشاہ ساتھ آندر پردیش کے باڑ پربھاوی تلاقوں میں ہیلیکاپٹر کے زریعے پہنچائی جا رہی ہے رہت سامگری کینڈرے بل کے ساتھ مل کر انڈی آرف کی ٹیم بوجن پیجل اور انیہ ضروری سامان بہا پر پہنچا رہی ہے تیلنگانہ کے گیارہ زلوں میں آج بھی بھاری بارش کا الٹ نور تیلنگانہ میں اگلے چوبیس گھنٹے سافذان رہنے کی ضرورت اکتیس سدسی انڈی آرف اور چار بوٹس کی تیناتی تیلنگانہ میں بارش اور بار سے ہاہکار ہے محبوب آباد میں بار کے پانی میں بہے ریل ٹریک کی مرمت تک کام جاری ریل ٹریک کے بہت بڑے حصے کو نقصان پہنچا راجستان کے بلدپور میں بھاری بارش کے بعد سوکھی ندیو میں اپان رکواس اور بیانہ علاقے میں جل بھراو پانی میں رہانے کے دوران اب تک دس سے زیادہ لوگوں کی موت بیار کے سہرسہ میں پوسی کا کہہر دکھائی دیا کچاو میں وینیر ہوئے درجنوں گھر نبھٹا پرکھنڈ کے درجنوں پنچائت میں بار کا پانی کھوسا کے اونچے اس تھانوں پر لوگ رہنے کو مجبور ہے راجستان کی سروحی میں بارش کا کہہر آکاشہ بجلی گرنے سے دو ٹرانسفورمر جلے ہیں کئی علاقوں میں لائٹ نہیں ہریادہ میں کانگریس اور آپ کے بیج گڑ بندن کے آسار سوٹروں کے مطاویق ہریادہ میں آپ کے ساتھ گڑ بندن کے سمرتن میرا حل سی سی میٹنگ میں نیتاؤں سے ماغا پیٹ بیک آم آدمی پارٹی نے ہریادہ میں کانگریس سے گڑ بندن کے سنکیت دیئے ہیں سنجے سنگھ نے کہا بجل پی کو ہرانا ہم سب کا مقصد ہے گڑ بندن کے مدے پر ہریادہ کے پر بھاری سندیق پاتھر اور سوشیل گھپتہ سنجے سنگھ کے سمرتن میں ہریادہ آپ کے ادھیک سوشیل گھپتہ کا بڑا بیان کا نبے ویدانسوا سیڈوں پر تیاری کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی ہائی کمان لے گا گڑ بندن پر فیصلہ ہریادہ چلاب کو لے کر کانگریس کی آج بیٹاک شام چھے بجے کانگریس کے اندرے چلاب سمیتی کی میٹنگ ہونے والی ہے 41 سیٹ پر امید بارو کے نام تائفن کانگریس نے ہریادہ ویدانسوا کی 44 سیٹ کے پرتیاشیوں کے نام فائنل کیے ہیں بودھوار کو آسکتی ہے لسٹ موجودہ ویدائکوں میں سے 22 کے نہیں کٹیں گے ٹکٹ جے جے پی آج آزاد سماج پارٹی کے ساتھ بیٹر کے بعد جاری کرے گی لسٹ سرسا میں کل جن نائک جنتہ پارٹی کی بیٹر کوئی ہے دوشنت چوٹالا نے کہا ہریادہ میں بجے پی کھوکلی کو ٹکی لے جمو کشمیر میں تیگ ہوئی چناب کی تیاریاں چنابی ڈیٹی میں لگے کر بچاریوں کو دھی جا رہی ہے ٹریننگ جمو کشمیر بیدانسوا چناب کے لیے بجے پی کی چوتھی لسٹ جاری ہو چکی ہے رویندر رینا نوشرا سیٹ سے ہوں گے امیدوار راجے میں تین چرنوں میں ہونے والے ہیں بیدانسوا چناب جمو کشمیر چناب کو لے کر کانگریس میں جاری کی دوسری لسٹ سوچی میں چھ امیدواروں کے نام جمو کشمیر پدیش کانگریس کمیٹری کے پرمک تاریخ ہمید کررا سنٹرل شارٹنگ سیٹ سے چناب لڑے بیہار کے آرہ میں پریشاند کشور نے تیجسوی پر نشانہ سادھا جو یکی نووی ککشامی فیل ہو گیا کہ اسے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بیہار کا وکاس پت جانتا تیجسوی کو لے کر پریشاند کشور کے بیان پر آفجیڈی کا پلٹوار مرتون جتیواری کہا برساتی میڈھا کی طرح لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں تیجسوی کو کسی سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا آج سے اگنیشو اور فنڈ اور کرشی نیویش پورٹل کی شربات کینڈر کرشی منتری شیورات سنگ جوہان کریں گے شبھارم بکعی راجو اور بینک کے پرتلی دی ہونے شاب گریٹر نویڈا کے ایک اور ویلیج چور سوسائٹی میں دوسریت پانی پینے سے پچاس سے زیادہ لوگ بیمار دو دن پہرے ہی کیمیکل سے ساف کرائی گئی تھی پانی کی ٹھنکی مہاراش کے کئی زنوں میں سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی ہڈتال ہے بیتن بردی پرانی بسوں کو بدلنے اور انیماغوں کو لے کر اچانک سے ہڈتال پر گئے ایس تی بس کرمچاری لوگوں کو پریشان مہاراش کے پڑے میں ایک ہارٹ سپورٹ کے لیے سنسنی کے سباردات ہارٹ سپورٹ نہیں دینے پر ہوم لون ایجنسی چلانے والے ایک گرتی کے ہتیا ایک آروپی گرفتات تھی ناوالیک آروپیوں کی تلاش مہارٹ میں جل نگم کے جے ای کی چھ سال کی بیچی کا آفران کرنے والے بدماشوں سے پولیس کی بھر دو گئی دو بدماشوں کے پیر میں گولی لگی ڈرائیور نے ہی رچی تھی آفران کی پولی ساجش مدھ پردیش کے ٹیکم گرزیلے میں سوا کروڑ کی ڈھاگی معاملے میں گرفتاری فرار چل ہے دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا آروپیوں کے خاتے میں جواب پانچ کروڑ روپے بھی سیچ یوپی کے جانپور کے گونس میتا کے خلاف فاکسوں اور ریپ تاکیس درج کیا گیا تھے اشبیل ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائنل کرنے کی دھمکی دی تھی مگلہ کی شکایت پر درج کیا گیا کہ معاملہ پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کی یوپی کے رازانے لکناؤں میں لڑکی سے کار اور ہوتل میں گینگ ریپ شکایت کے بعد تین لوگوں کے خلاف فاہی آر پولیس نے دو آروپیوں کیا گرفتار ایک فرار آروپی کی تلاش جائے یوپی کے باقپت میں ناوالک لڑکی کے ساتھ لف جہاد کا ماملہ پیڑت پریبار نے تین یوکوں پر گینگ دیب کا بھی آروپ لگایا لڑکی کو دھرن کے نام پر گمراہ کر شادے کا دباؤ بنایا جا رہا تھا مکھے آروپی کے گرفتار کیا گیا پیرا اولمپک میں گولڈ میڈل جیت کر سمیت انتیل نے رچائے تیاز جیولین تھرو میں لگا تار دوسری بار جیتا گولڈ سونی پت کے کھیوڑا گاؤں میں جشن منا